شخص خیر پڑا تو تمام لوگ پریشان ہوئے تو حضرت بلال کیا گئے نبی کریم شمدہ اللہ علیہ السلام کی مزار مبارک کے پاس جا کر حضور سے عرض گزار ہوئے مزار جنہیں آپ کی عمد بہت پریشان ہے کئی دن سے بارشنے ہوئی یہ درخواست پیش کر کے رات میں جب سو گئے تو سردہ اللہ علیہ السلام حضرت بلال کے خواب میں آئے آگے بلے اے بلال حضرت عمر سے کہو کہ بارش ہوگی اور ان کو میرا سلام کہو اور یہ بھی کہو کہ حضرت عمر درہ سختی میں کمی کر کے نرمی لائے تو اس کے بعد دھوائے کہ بھی برساند شروع ہوگی اور ایک بات کیا ہے حضرت عمر درہ سختی میں کھا تو اس سے پہلے مسلمانوں کی جب فتحہ شروع ہوئی فتحہ شروع ہوئی تو مسلمانوں کا ایک لڑکت شام کی طرف جہان کے لیے روانا ہوا وہاں دمیشن کی فتح کے لیے کئی دن سے کوشش چل رہی تھی سمجھا لیکن خلافتہ نے ہو رہا تھا ہوا یہ کہ اس مسلمانوں کے سپاہ چالہ رہے تھے ابو بیدار بنیل چل رہا ہے یہ اشرے کو بڑھ جرانے سے ہیں وہ نام ہے اس میں ابو بیدار بنیل چل رہا ہے تو سپاہ چالہ رہے تھے دوئی دن اپنے خواب دکھ رہے کہ نگی کے لیم سندلدہ والے سلام ان کے ڈیرے میں حادر ہوئے ہیں ان کے ڈیرے میں حادر ہوئے ہیں اے ابو بیدار سنیں تم تمام مسلمانوں کو یہ خوش نب نہیں دے دو کہ کل خلافتہ ہو جائے گا سمجھا پھر اس کے بعد کعبہ مانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجلت میں پڑھ کر جا رہے تھے تو حضرت ابو بیدار بنیل چل رہا نے حضور سے فرمایا حضور آج کعبہ ہے اب وہ اجلت میں ہیں تو نبی کرنیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بیدار آج ابو بکر شتی کا انتخاب ہوا اور ان کے جناتے کو مطیعت خور کے آیا ہوں اب ان کے جناتے میں میرے کو شہید ہونا اس لئے جندی جاؤں تو اسی دن حضرت ابو بکر حالاکہ وہ میدار جنے ہیں ابو بیدار بنیل چل رہا حضور جا کے ان کو اطلبہ دی اور یہاں حضرت ابو بکر شتی کا اجلتی ویسان ہو گیا تو ویسان کے بعد حضرت ابو بکر شتی ویسان سے پہلے حضرت اجل کو بنا کے وزیعت کر دے ایلی جب میرا ویسان ہو جائے گا تو تم خود مجھے وہ غصر دینا کیونکہ تُو اپنے ہاتھوں سے سردار جوالاکہ سردار کو غصر دے جنے ہیں تو یہ آنوں سے میرے کو غصر دینا اور کیا کرنا ہے ابو بکر شتی میرے کو نئے کپڑوں کی ضرورتی ہے میرے پرانے استعمال شتا کپڑوں میں مجھے کپنا نہ چنے مجھے کپڑوں میں دیکھو میرا جنم جنادہ بلکل تیار ہو جائے گا لے جائے اور یہ درخواست کرنے کے بعد اور دروازہ اور خفت بغیر کنجی کے کھل گیا تو میرے کو دفع کرنا نہیں تو میرے کو عام خبر اس پر دفع کرنا تو تمام ابو بکر شتی کے جنادے کو نے جائے گے بی بی آئیسہ کے کبریں کے ساتھ میں رہن کے تمام تمام لوگوں نے جب ابو بکر شتی کے بارے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو دروازہ خود تو خود گیا سمجھا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر شتی کی تجویر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتو ہوئی تو یہ دروازہوں کے بہت ساری چیزیں ہیں جو استیاد ایمان کا بائیش ہیں ربنا اکینا پھر دنیا حسن آتا ہوں و پھر نا پھر دنیا حسن آتا ہوں اکینا دابنا ربنا بائینا فی اپننا و سبی طانا و انصرنا للقوم الکافرین سبحانہ ربکہ ربی نزدیم میں جہن سفون والسلام اللہ علیہ وسلم والحمد وردان موسیقی